اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جمعے کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے یاد رکھیں جب جمعے کا خطبہ دیا جائے تو بغور اسے سننا چاہیے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب پہلا خطبہ دیا جائے تو دو زانوں اس طرح بیٹھ جائے جیسے ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں اور جب دوسرا یعنی کہ جس طرح ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو بان لیں جب دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو ہم اپنی رانوں پر رکھ لیں سیدھی ہاتھ کو سیدھی ران پر اور الٹی ہاتھ کو الٹی ران پر رکھ لیں اس طرح خطبہ سنیں گے تو اللہ تمارک و تعالی ہمیں دو رکعات نفل پڑھنے کا سواب عطا فرمائے گا خطبے کے دوران باتیں نہ کریں جب امام صاحب یعنی خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہو اسے باغور سماعت فرمائے جو ہے کلام کرنے سے یہاں تک کے اوراد و وظائف پڑھنے سے بھی اشتناب کریں بعض لوگ سنتوں کی نیت بان لیتے ہیں اس وقت سنتوں کی نیت بھی نہ بان لیں کسی سے بات چیت بھی نہ کریں کوئی اوراد وظائف بھی نہ پڑھیں بلکہ توجہ سے خطبے کو سماعت فرمائے پہلے خطبے میں بیٹھنا تو تشاہد کی حالت میں ہی ہے پہلے خطبے میں ہم نے ہاتھوں کو بان لیں اور دوسرے خطبے میں دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھ لیں لیکن بالفرد بعض اوقات سہت زیادہ ہونے کی وجہ سے دوزانوں زیادہ دن نہیں بیٹھا جاتا تو اگر آپ پالتی مار کے بیٹھنا جیسے کہتے ہیں اس طرح بھی بیٹھیں گے تو شرح اعتبار سے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اب آئیے ہم آپ کے سامنے جمعہ کا خطبہ بیان کریں گے توجہ سے سماعت فرمائے الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل يوم الجمعة سید الایام ولا نعبد ولا نستعین إلا ایام فهم الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالی اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ فصلاة على محمد سید الایام وعلى آله واصحابه الكرام خصوصا على افزل البشر بعد الانبیاء بالتهقیق امیر المؤمنین ابي بكر السدیق رضی اللہ تعالی عنہ فعلن آتق بالسدق والسفاب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى کامل الحیاء والإیقان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى غانب كل غالب امیر المؤمنین علی جبن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الامامین الهمامین السعيدین الشہيدین ابي محمد الحسن وعلى عبدالله الحسین وعلى امهما سیدہ النساء فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ وعلى عمیه شرفین المطاهرین من الادناس الحمزة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرا وسائر الصحابة والتآبعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مارک اللہ مارک اللہ قلنا ولكم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم یہ پہلا خطبہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی جب ختیم صاحب پہلا خطبہ دیتے خطبہ دینے کے بعد وہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اب جب ممبر پر وہ بیٹھ جاتے ہیں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگیں اچھا دعا زبان سے نہیں مانگنی ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی بلکہ دل ہی دل میں ہم نے دعا مانگنی ہے اور یاد رکھ کے دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یعنی جب خطیم صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اس وقت ہم دعا مانگیں گے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص سب سے پہلے اپنی و اپنے والدن امت مسلمہ کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اس کے بعد بیماری پریشانی اور رزق حلال میں برکت کے حوالے سے دعا مانگیں لیکن جہاں قبولیت کی دعا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو لوگ زیادہ در کوشش یہ کرتے ہیں بس یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے دے ہمیں زیادہ رشد دے دے یہی دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنی مغفرت اپنے ماں باگ کی اور امت مسلمہ کی مغفرت کے لئے دعا مانگنی چاہیے اس کے بعد ہمیں رشتہ داروں کے لئے دعا مانگنی چاہیے مختصر سے یہ وقت ہوتا ہے بیماری اور پریشانی اور رزق حلال کے لئے دعا مانگ لیں چار باش دعا مانگ لیں یا اسی طرح ایک آیت یہ پڑھ لیں برحال دو خدموں کے درمیان کوئی تلاوت تو نہیں کی جائے گی پڑھنا تو نہیں قرار پائے گا دعا مانگ لیں دعا دلی ہی دل میں مانگ لیں تو برحال بس اس طرح اللہ کی بارگمہ دلی دل میں کہنے اللہ میری میرے ماباپ کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے میری پریشانیوں کو دور کر دے بیماریوں کو دور کر دے میرے رزق حلال میں برکت تیرہ حمد نازل فرما کیونکہ یہ ایک منٹ کا غالباً وقفہ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ منٹ کا اس کے بعد دوسرے خطبے کے لئے جب خطیم صاحب اٹھتے ہیں تو اب وہ خطبہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ خطبہ آپ سمات فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بگی ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدق اللہ فلا مضللا ومن جدلہ فلا هاديلا فا اشہدها لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا فا اشہدها ان محمد عبده ورسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبیر يا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا يا رسول اللہ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربا وینهى عن الفحشاء والمؤکر والبغض یعیذكم لعلکم تذکرون وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعْزُ وَأَجَلُ وَأَتَمُ وَأَهَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ یہ دوسرا خطبہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دیکھیں مختلف مساجد کے اندر مختلف خطیب جو ہے وہ مختلف خطبے دیتے ہیں تو یاد رکھیں خطبے کا بس اصول یہ کہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا واجب ہے اس کے بعد باقی جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اس میں جو ہے یعنی کہ آسان لفظوں میں اس کے چینجنگ کی جا سکتی ہے جیسے مختلف قرآن کی بعض لوگ آیات پڑھتے ہیں آحادیث پڑھتے ہیں تو مختلف مساجد کے اندر مختلف خطبے دیے جاتے ہیں لیکن جمعہ کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ خطبہ واجب ہے اور اس میں ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا واجب ہے باقی قرآن پاک کی آیات کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی مختلف پاروں کی آیات مختلف صورتوں کی آیات پڑھ سکتے ہیں مختلف آحادیث پڑھ سکتے ہیں شرح اعتماد سے درستے ہیں تو مختلف مساجد کے اندر مختلف خطبے دیا جاتے ہیں یہ جو خطبہ زیادہ تر ہم اپنی مسجد میں پڑھا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مغفرت کی خیرات عطا فرمائے اللہ پا ہم سب کی یعنی کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ